آپ کو پتا ہے کہ دہشتگرد کون ہے؟ دہشتگرد کس طرح آتے ہیں؟ جو چمن کے لوگ ہیں جن کا روزگار صدیوں سے اکثر اپنا روزگار ان کا وہیں پہ وابستہ ہے لوگ ان کو جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو کیوں سختی کی جاری ہے؟ 32 دن گزر چکے ہیں چمن میں جاری احتجاج کو بات بڑی کلیر ہے اس حوالے سے کہ دیکھی جائے دیکھیں تمام دنیا کے بورڈرز جو ہیں وہاں پہ ون ڈاکومنٹ ریجیم ہے تو وہاں پہ جو کنڈیشنز اپلائے ہوتی ہیں بلوشتان میں یا پاکستان میں بھی ہوگی کسی بھی صوبے کے لیے یا ملک کے لیے اتنی تعداد میں احتجاج جو ہیں وہ ہونا ٹیک نہیں ہے ظاہر ہے کہ عوامی رد عمل اور ناراضگی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے ریاست کو لیلی قدرت اردو سرویس کے رہے میں ہوں خالقان آج دو سو بتیس دن گزر چکے ہیں چمل میں جاری احتجاج کو جو کہ تین اکتوبر کو نیشنل ایکشن پلان کے اپکس کمیٹی کے فیصلے کے مخالفت کے باعث پیدا ہوا اور اب تک جاری ہے تین اکتوبر دو آزار تیس کو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے ڈیوریلائیڈ وارڈرز پہ ون ڈاکومنٹ ریجیم ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور بلوشتان سمیت پاکستان بر کے اندر جتنے بھی ایلیگل ایمگرنٹ سے ان کو ڈیڈلائن دی گئی یہاں سے جانے کے لئے اس تناظر میں گزرستانات وزیر داخلہ بلوشتان میرزیال لانگو کی مطابق بلوشتان سے دو لاک بیس ہزار آفوان جو ایلیگل ایمگرنٹ سے وہ یہاں سے جا چکے ہیں آفوانستان اور ون ڈاکومنٹ ریجیم کے خلاف چمن کے اندر دو سو بتیس دن ہو چکے ہیں جس کے خلاف پروٹسٹ جاری ہے وہاں پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر احتمام جلسے جلوس بھی کیے گئے وہاں پر ان مسائل کو دیکھا گیا جو کہ ون ڈاکومنٹ ریجیم کے حوالے کے ساتھ منسلک ہیں گزرستان وزیر علیہ بلوشتان میر سرفراز بکٹی کے ہدایت کے مطابق دس رکنی کمیٹی بنائی گی جو کہ چمن گزرستان گئی اور وہاں پر چیمبر آف کومیرس علماء اور دیگر قبائلی امائیدین سے بات چیت کرنے کی انہوں نے کوشش کی اس مسئلے کو وزیر علیہ بلوشتان سرفراز بکٹی کے مطابق حل کیا جائے گا جو پروٹسٹرز ہیں انہوں نے سخت باتی کی ان کے مطابق ہم نے وہ بھی برداشت کی اور یہ جو پروٹسٹ چل رہا ہے جس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پندرہ سے بیس ہزار لوگ بیقت وقت وہاں پر بیٹے رہتے ہیں پروٹسٹ کے اندر دنوں وہاں پر ناخشگوار واقعات بھی پیش آئے جن میں دو ایلکار کو سیکیورٹی فوسز کی جانب سے مارا گیا تو ہم اس سارے مسئلے کا کیا ممکنہ طور پر حل نکل سکتا ہے اس سوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ چمن کے اندر یا دیورن لائن کے اوپر ون ڈاکمنٹ رجیم ایمپلیمنٹ یہ وفا کا فیصلہ ہے وزیر علیہ نے کہا ہے کہ ہم صبح اسے صرف ایمپلیمنٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے کیا بلوشتان کی حکومت اس فیصلے کو برکار رکھ پائے گی اور کیا چمن کے اندر موجود جو عوام ہے جو وہاں کے پروٹسٹرز ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو پائیں گی یا اس کے لئے کوئی نیا الٹرنیٹف تلاش کیا جائے گا اس حوالے سے کوئیٹے کے اندر موجود جو جائے یہ صحافی ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا اس کی ممکنہ طور پر حل نکل آسکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ عرفان صحیح صاحب موجود ہیں آپ ایک سدر ہیں بلوشتان یونیور آف جنرلسٹ کے اور دنیا نیوز کے بیورو چیف ہیں یہ بتائیے گا سر کہ دو سو بتیس دن ہو چکے ہیں چمن کے اندر درنا جاری ہے گزشتہ رات ایک دس رکنی کمیلٹی بنائی گی اس ان معاملات کو دیکھنے کیلئے اور ڈیل کرنے کیلئے کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے وفا کا مسئلہ ہے کیا صبح اسے حل کرنے میں کامیاب ہو پائے گا بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ دو سو بتیس دن ہوگی مقصد وہاں پہ لوگوں کا روزگار اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے بارڈر بند ہے اور گزشتہ ہفتے سے وہاں پہ جو بڑی گاڑیوں کے لیے وہ بھی ٹریفک ساری بند کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی اور سوائی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو سب سے پہلے روزگار فرام کریں جب ابھی تک آپ نے روزگار کے ان کے لیے مسائل حل نہیں کی اور آپ نے فوج طور پر سختیاں شروع کر دی اور بارڈر بارڈر ہمارے دیکھیں صرف نہ ایران بارڈر دونوں بارڈر کے جو لوگ ہیں ان کا گزر بسری انہی چیزوں پہ ہوتا ہے اگر آپ نے بارڈر پہ سختی کر دی اور متبادل ان کو روزگار نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ حالات مزید خراب ہوں گے اور اس کے لیے حکومت کو نہ صرف وفاقی بلکہ سبائی دونوں حکومتوں کو مل کر کوئی ایسا لائی آج آپ لوگوں کو بجوار ہیں اپنی ٹیم بجوار ہیں وفاقی 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 وزرہ اور مشتمل جو ٹیم گئی ہے اس کو تو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا آج دو سو بتیس دن یہ بہیسی دیکھیں کہ دو سو بتیس دن سے لوگ وہاں پہ سرپا اعتجاج ہے دھرنا دیئے ہوئے ہیں آپ ان کی کو سننے کے لیے تیار نہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہیں اور آج جس طریقے سے جو اعتجاج کا سلسلہ ایک پیک پر پہنچ گیا ہے دو افراد جہانباگ بھی ہوئے پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہوا اور متدد زخمی ہوئے اور پولیس اور ایف سی کہتی ہے کہ جماریتہ سے فائر نہیں ہوا فائر کسی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے واقعات جو ہے مزید خراب ہوتے جائیں گے لہٰذا میں سمجھتا ہوں وہ فاقی اور سواہی حکومتوں دونوں کو بیٹھ کر ایک لاحے عمل تیہ کرنا چاہیے پاسپورٹ پہ آپ نے انٹری کرنی ہے یا اشناختی کارڈ پہ ایک ونس ایک آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا پہلے ان کو ریلیکس کریں لوگوں کا جو روزگار اس وقت سب سے بری جو کنڈیشن ہے وہاں پہ کہ لوگوں کو روزگار ملنی رہا اور ویسے ہی آپ کے پاس سرکاری سطح پہ بھی کوئی روزگار ہے نہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے بتائیں کہ بارڈر کے لوگ کیا کریں بھوکے مریں وہ ان کا ایک چھوٹا موٹا اگر کوئی روزگار چل رہا تھا اگر اس پہ بھی آپ کی نظریں ہیں اور اس کو بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی جاتی ہو سینئر صحافی جنیوز کے سرماعہ شرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا سر کہ تین اکتوبر کو فیصلہ ہوا کہ ون ڈاکومنٹ ریجیم ایمپلیمنٹ کیا جائے گا وفاق کا فیصلہ ہے اب چھے ماہ ان کو گزرے کیر ٹیکر گورنمنٹ کو انہوں نے انتظار کیا کہ کوئی لیگل اور اچھی گورنمنٹ آئے گی ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اب گورنمنٹ آ گئی ہے ان کے ساتھ پھر بھی معاملات حال نہیں ہو رہے دو مینے گزر چکے ہیں اب ایک وفد جا کی گیا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی فیصلہ ہے تو کیا صوبہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار رکھ پائے گا اور اگر نہیں تو کیا اس کا حال نکلے پائے گا جی بہت شکریہ آپ کا بات بڑی کلیر ہے اس حوالے سے کہ دیکھی جائے دیکھیں تمام دنیا کے بورڈرز جو ہیں وہاں پہ ون ڈاکومنٹ ریجیم ہے تو وہاں پہ جو کنڈیشنز اپلائے ہوتی ہیں بلوشتان میں یا پاکستان میں بھی ہوگی لیکن جس قسم کے حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے ٹاررزم کی کنڈیشنز ہے دراندازی ہے اس کے علاوہ جو دیگر illegal trades and etc چیزیں ساتھ چل رہی ہیں تو ان حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ایکانومی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ٹاررزم کو بھی ملتا ہے اور جو دیگر مختلف ادارے ہیں ممالک کے ان کی دراندازی سے بچنے کے لیے یہ policy adopt کی گئی ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے دیکھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سائٹ پر بھی اور جو قبائلی مشران بیٹھے ہوئے ہیں یا جو traders اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان سب کو for the national interest اس کو bigger picture میں دیکھنے کی ضرورت ہے گو کہ بلوشتان میں یا پاکستان میں حالات اس طرح کے نہیں ہیں یا قانون کے عملداری کا سلسلہ وہ نہیں رہا ماضی میں جو ہونا چاہیے تھا لیکن with the passage of time آج 76 سال گزرنے کے بعد صورتحال چینج ہو گئی ہے جیسے ہی وائٹوکے آیا تھا اس کے بعد جو terrorism کی ایک نئی فارم آئی اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ جدید لاتے لاتے terrorism ایک پیک پر پہنچ گئی ہے اس کو counter کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی جان و مال کے تحافظ کے لیے اپنے لوگوں کی local industries کی strengthening کے لیے جو government adopt کر رہی ہے مختلف steps اسے لیے دیا جانا چاہیے اس میں ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ for instance کے جو local traders ہیں یا local جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے قبائلی جو ان کے تحافظات ہیں ہمیں بھی address کرنا چاہیے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ایئر وائی نیوز کے منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ایکس جنرل سیکٹری ہیں بی او جے بلوستان یونیور آف جنرلیسٹ کے بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا یہ بتائیں سر کہتے ہیں کہ border پر ون ڈاکمنٹ ریجیم ایمپلیمنٹ کرنا یہ وفا کا فیصلہ ہے اور یہ کوئی چینج نہیں کر سکتا صبح اسے صرف ایمپلیمنٹ اور اسے انڈورز کرنے کا زیادہ ہو رہے ہیں اور کسی بھی صوبے کے لیے یا ملک کے لیے اتنی تعداد میں احتجاج جو ہیں وہ ہونا ٹیک نہیں ہے ظاہر ہے کہ عوامی رد عمل اور ناراضگی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے ریاست کو چمن کی آپ جو بات کر رہے ہیں واقعی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا طویل عرصہ ہو گیا احتجاج جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں آلیا جو پیشرفت ہوئی ہے جس طرح آپ نے بتایا اب اس میں یہ ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے انہوں نے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کر دیئے ہیں وہاں چمن کے جو قبائلی مائدین ہیں ان کے ساتھ مل کے جو کہ اس معاملے کو آگے لے کر جائیں گے ظاہر ہے کہ کسی بھی تنازع کا جو حل ہے وہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے اور مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پرتشدد ہونا کسی بھی طرف سے وہ بہتر نہیں ہوتا اور جہاں تک وفاق کی اپنے بات کی یہ اقیقتاً وفاق کا معاملہ ہے اور وفاق کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے صوبائی حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے وفاق نے ایک پالیسی دی ہے ریاست کا ایک فیصلہ ہے اس پر عمل درامت او کر ہی رہے گا بلکہ اس پر عمل درامت کرانا بھی وفاق کا کام ہے چونکہ جو بورڈر مینجمنٹ ہے وہ وفاقی ادارے کرتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کی امیگریشن کا معاملہ ہے وہ بھی وفاقی ادارے کرتے ہیں یہاں پہ بلوچسان حکومت کا جو ایک فیصلیٹیشن کا کام ہوتا ہے اور اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں پل کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اب یہ صرف ایک یہ بورڈر کا معاملہ نہیں ہے یہ جو پوری پٹی ہے افغانستان سے ملکہ اور اسی طرح باقی جو ہمارے بورڈرز ہیں ان تمام پر یہ پولیسی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تورخم پہ بھی یہی معاملہ ہے میرے خیال سے یہاں پر لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور تشدد سے دور رہنا چاہیے یہ جو تحفظات ہیں لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں کیونکہ یہاں سے روزگار جڑا ہوا ہے ان لوگوں کا اس روزگار کو بحال کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے اس طریقے کے مطابق ان کو سن کر جو مظاہرین ہیں ان کو سن کر اس کا جو طریقہ کار بہتر نکل آتا ہے وہ کیا جائے تاکہ جو پاکستان کے جو کنسنز ہیں بورڈر مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بھی لوگوں اور جو وہاں پر لوگ ہیں جن کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے ان کو بھی نقصان نہ اور ان کے بھی چولہ نہ بجھ سکے کیا ٹیکر انٹیریر میسٹر سرباناز بکٹی جب اس وقت ہے تو انہوں نے کہا کہ جنوری سیلے کے اکتوبر تک چوبیس انسیڈنٹ سوچ گئے ہیں ٹروریزم کے جس میں سے فورٹین میں سے افغان نشنلز انوالو ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ان بورڈر کو جو ایکٹیوٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو بحل کیا جائے اور وہاں پہ لوگوں کا جو روزگار کا مسئلہ ہے اس کی حل کیا جائے تو اس کے ساتھ جو یہ اس طرح کی ایشوز ریلیٹر ہیں ٹروریزم کے حوالے سے اسے کس طرح دیکھیں سرفرہ صاحب بڑے ماشاءاللہ صبحی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور صبح میں بھی ان کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے وفاق میں بھی گئے اس مرتبہ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے ٹروریزم کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے آپ ٹروریزم کو روکیں لوگوں کے روزگار کو نہ روکیں ٹروریزم کو روکنے کے لیے آپ کے پاس فورسز ہیں انٹیلیجنس فورسز ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا بارڈر ہے آپ کے پاس اتنی بڑی فورس ہے آپ کو پتا ہے کہ دہشتگرد کون ہیں دہشتگرد کس طرح آتے ہیں جو چمن کے لوگ ہیں جن کا روزگار صدیوں سے وہیں سے اکثر اپنا روزگار ان کا وہیں پہ وابستہ ہے لوگ ان کو جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو کیوں سختی کی جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو ایک میکنزم تیار کرنا چاہیے دیکھیں بارڈر ہمارا ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات رہے کھلا رہتا تھا اگر آپ ٹیوریزم کا بہانہ کر کے آج لوگوں کو تو اچھلیں آپ ٹیوریزم کیا کہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے لوگوں کو روزگار کریں وہاں پر مواقع فرام کریں کومنڈیا بنائیں کوم مارکٹ بنائیں وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو لے جائیں وہاں پر لوگوں کو جوبز دیں پھر جا کے مسائل حالوں گے ٹیوریزم کا بہانہ کر کے اور آپ صرف ٹیوریزم کو ایک ٹارگٹ کر کے اور آپ لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کا روزگار اس وقت لوگوں کو نانشبینہ کیلئے محتاج کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے وفاقی اور سبائی دونوں حکومتوں کو مل کر اس مسئلے کا مستقل کو حال نکالنا چاہیے کیا ہونے جا رہا ہے کیا اب اگر یہ وفا کا فیصلہ ہے وہاں سے لوگ ہٹ نہیں رہے وہ چاہتے ہیں کہ ونڈ آکومنٹ ریجیم نہیں ہو سکتا بینگ آئین ایلیسٹ آپ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا سمجھ بوجھ ہے اس حوالے سے کہ ایک بندہ اگر ایک بارڈر کے کروس کر دے ہوئے کیا دن میں دو آگر تین دفعہ ہو جاتا ہے تو تین دفعہ وہ ویزا لے کے جائے گا آج یہ بات بلکل آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں پوری دنیا ہم محضب معاشروں کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا دو سو بتیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ریجیڈ ہیں من الحیصل قوم جیئے گورنمنٹ سائٹ ہو یا قبائلی آمائیدین اور ٹیڈرز کی بات کریں ہمیں اپنی اناؤ کے خول سے باہر آنا ہوگا for the national interest میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ national interest میں دیکھنا ہوگا کہ مفاد آمہ کا فیصلہ کیا ہے ہمارے لوگوں کے مفاد کا فیصلہ کیا ہے اس سے کتنے حد تک ہم افیکٹ ہوتے ہیں اور کس حد تک ہم اپنے آپ کو کیوں کر سکتے ہیں یہاں پہ جو بارڈر ٹیورٹری ہے وہ فیڈل سبجیکٹ ہے فیڈل کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا ریاست کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا ریاست کی عملداری ضروری ہے ریاست نے اتنے عرصے تک ان تمام بارڈرز کو چیک نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ سے چیک نہیں کیا جائے گا دوسری جانب جن قبائل کو ہم اس طرح عدوار میں چھوڑتے رہے ہیں کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف لوگوں کے رشتے پڑے ہیں اگر ایک گھر ان کا پاکستان ہے تو دوسرا غانستان ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس حد تک صورتحال چلی گئی ہے تو اس کو مل بیٹھ کے تیہ کرنے کی طورت ہے نہ اس طرح روڈ بلوک کر کے نہ بارڈر کروسنگ بلوک کر کے نہ سرکاری دفاتر بند کر کے کوئی مسئلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان پر فائرنگ کر کے ان پر تشدد کر کے انہیں قید و بند کی صوبتیں دیکھ کے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو دونوں طرف جو ہیں بینگے آنلیسٹ ہماری رائے یہ ہے کہ مل بیٹھ کے فیصلہ کریں آج جہاں آپ نے بات کیا ہے کہ پہلا وفد گیا ہے سبائی گورنمنٹ کا سپیکر کی سرپرائی میں گئے ہیں وزیر داخلہ گئے ہیں انہوں نے باز عابطہ دس اکنی کمیٹی بنائی ہے دس اکنی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی مستقبل کا اس کے علاوہ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیرا بنوچتان میر صرف راز بگٹی جو ہیں وہ کافی ویجلنٹ آدمی ہیں بڑا کلیر ہیڈڈ ہیں کلیر مانڈڈ وہ ساری بات کر رہے ہیں کہ ریاست کی رٹ کو چالنج نہیں کیا جائے گا اب لوگوں کو بھی جو وہاں پہ ایجیٹیشن پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح کی کونسپیریسیز تو بہت ہے کہ وہ بھی کچھ بیرونی ایلٹی میٹ سلوشن جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دونوں سائٹس کو معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوگا وہاں پر پندرے سے بیس ہزار لوگ بییک وقت وہاں پہ اتجاج میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے کاروبار کیلئے وہ دعائیاں اور اپنے روزی روٹی کیلئے دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں آپ اسے کس طرح ایکسس کریں گے کہ ان کیلئے کیا ایلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے اس ون ڈاکومنٹ رجیم کے پیش نظر اگر ان کیلئے ایک کچھ دوسرا کچھ ایسا مہیا کیا جائے جس میں دو فریقین پیسیلیٹٹ ہو پائیں جی دیکھیں ایک تجویز آئی تھی کہ ایک مشترکہ مارکیٹ جو ہے بارڈر کے ایسے جگہ پر بنایا جائے جہاں پر آمدرفت ہو سکے وہ ایک میرے خیال سے ایک معقول تجویز ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اس مخصوص ایریے تک ایکسس ہونی چاہیے وہاں پر جا کے جو کاروبار ہے وہ کر کے جو سامان کی لیندین ہے وہ کر کے تو یہ ممکن ہے یہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور جو وہاں کے میں نے جیسے کہ کہا کہ جو لوگ وہاں پر درنے پر بیٹے ہوئے ہیں وہ ہی الٹرنیٹیو بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کا روزگار ہے ان کو اس علاقے کا صحیح طریقے سے پتا ہے میری جو ان سے بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی قبات نہیں ہے کہ ایک الٹرنیٹیو ہو الٹرنیٹیو ڈوننا چاہیے اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ سب سے بہتر الٹرنیٹیو دے سکتے ہیں حکومت کو اس پر نظر سانی کر کے جو بہتر طریقہ نکل آتا ہے وہ کرنا چاہیے جو بہتر طریقہ موسیقی